اسلام علیکم ناظرین ڈاکٹر تاہر پروگرام حالات خاضرہ میں آگ کی خدمت میں خاضر ہوں میں آج سے مختلف ممالک کی جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کی ایک سیریز شروع کرنے جا رہا ہوں کہ جو دنیا کی پرومیننٹ انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کو میں ڈسکس کروں گا اس میں بیسک یہ جو ویڈیوز ہوں گی یہ ایک انفرمیٹر ویڈیوز ہوں گی جس میں جو دنیا کی پریمیر انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کا جو بیسک اورگنیزیشنل سٹرکچر ہے اور اس کے علاوہ جو ان کی اچیفمنٹس ہیں اور انٹرنیشنلی جو ان کا ایمیج ہے اس کے بارے میں ڈسکس کیا جائے گا تو آج سب سے پہلے میں اس سیریز کا جو آغاز کر رہا ہوں وہ میں پاکستان کی جو پریمیر انٹیلیجنس ایجنسی ہے انٹر سروسلس انٹیلیجنس آئی ایس آئی میں اس کا ذکر کروں گا آئی ایس آئی نائنٹین فورٹی ایٹ کو یہ ادارہ اسٹیبلش کیا گیا اور اس کا پیچھے جو ایک جو لوجک تھی وہ یہ تھی کہ جو نائنٹین فورٹی ایٹ میں نائنٹین فورٹی سیون فورٹی ایٹ میں جو پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو پہلی وار ہوئی کشمیر کے اوپر اس جنگ کے بعد یہ پاکستان کی سائٹ پر یہ بڑی یہ ریلائز کیا گیا اس چیز کی بہت بڑی ریلائزیشن تھی کہ اس جنگ کے دوران ایک انفرمیشن گیپ تھا ایک انٹیلیجنس شیرنگ گیپ تھا کہ پاکستان کے پاس وہ کیپابیلٹی وہ ایبیلٹی نہیں تھی کہ جس سے ایک ریل ٹائم ایک پراپر انٹیلیجنس انفرمیشن موجود ہو تو اس حوالے سے اس کو مدنظر رکھتے ہوئے نائنٹین فورٹی ایڈ کو آئی ایس آئی اس کو اسٹیبلش کیا گیا میچے چنرل والٹر جوزف جو ہیں یہ ایک اسٹیلین بارن بریٹش آرمی آفیسر تھے انہوں نے نائنٹین نائنٹین میں انیس سو انیس میں انہوں نے انڈین بریٹش آرمی کو جوائن کیا اور یہ نائنٹین تھرٹی تھرٹی فائیو تھا کہ یہ نارتھ ویرسٹ فرنٹیل پروینس انڈیولی ایف پی جس کو صوبہ صرحب بھی کہتے تھے جو اب پاکستان کا خیبر خفتور خواہ ہے یہ وہاں پر نائنٹین تھرٹی سے نائنٹین تھرٹی فائیو تھا کہ محمد ٹائر جو تھا محمد قبائل ان کے خلاف یہ لڑتے رہے ہیں اور جب پاکستان پارٹیشن ہوئی نائنٹین فورٹی سیون میں تو پارٹیشن کے بعد انہوں نے پاکستان آرمی کو جوائن کیا ان کو پھر جلدی نائنٹین ففٹی ون میں ان کو ڈپٹی چیف آف سٹاف کے عدد پر ان کو اپوائنٹ کر دیا گیا تو اس کی یعنی کہ جو بیسکلی یہ میجر جنرل جوزف والٹر جوزف جو ہیں وہ تھے اس کے فانڈر فادر آئی ایس آئی کے اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کا جو ایک سٹرکچر ہے بیسک سٹرکچر ہے اس کا اورگنیزیشنل سٹرکچر ہے آئی ایس آئی کا جو ایران کی انٹیلیجنس ایجنسی تھی ایس اے وی اے کے اور جو فرانس کی انٹیلیجنس ایجنسی تھی ایس ڈی ای سی ای یہ اس کے موڈل کے اوپر آئی ایس آئی کو بنایا گیا لیکن جو پاکستان میلٹری کے اندر اس کے بارے میں جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اس کا جو بیسک اورگنیزیشنل سٹرکچر ہے جو ہے وہ برطانیہ کی جو انٹیلیجنس ایجنسی ہے ایم آئی سکس یہ اس کے موڈل کے اوپر اس کا ایک سٹرکچر جو ہے آئی ایس آئی کا بنایا گیا اور مزید بھی اس کے بارے میں کہ جو اس کی ابتدائی آئی ایس آئی کی ٹریننگ تھی اور جو انٹیلیجنس ایکیوپمنٹس تھے وہ بھی برطانیہ کی ایم آئی سکس ہے انہوں نے فرام کیے تو یہ زیادہ بات ایتھینٹیک ہے کہ اس کا جو سٹرکچر ہے وہ بریٹش ایم آئی سکس کا جو ہے اس کے مطابق اس کو بنایا گیا ہے اور اس سے اس کا بیسک سٹرکچر لیا گیا ہے تو اگر ہم اس چیز کو دیکھیں تو اس کا جو بیسک تاسک تھا کہ آئی ایس آئی کا جب اس کو اسٹیبلش کیا گیا تو اس کی جو اس کا جو تاسک دیا گیا اس کو وہ جو پاکستان کا جو بارڈر جو آؤٹسائیڈ پاکستان بارڈر ہے کہ باہر کی دنیا میں اس کا جو ملٹری آپریشنز جو انٹیلیجنس آپریشنز تھے آؤٹسائیڈ پاکستان وہ کرنا اس کا تاسک تھا اور اس میں خاص طور پر انڈیا اور جو انڈین اکوپائیڈ کشمیر تھا وہ ایریا جو آؤٹسائیڈ پاکستان تھا وہ اس کا خاص تاسک تھا اس کے علاوہ پاکستان کے اندر جو پاکستان کشمیر ہے جو پاکستان سائیڈ اور جس کو امازاد کشمیر کہتے ہیں اور جو اس کے علاوہ نوردن ایریا خاص طور پر گلگل بلدستان کے اس سائیڈ کے ایریا جو ان کو ان کے پاکستان کے اندر وہ بھی اس کے دومین میں آتے تھے اس کا منڈیٹ بھی جو تھا وہ آئی ایس آئی کے پاس تھا لیکن جو ریسٹ آف تا پاکستان ہے وہ انٹرنل جو سیکیورٹی تھی یا انٹرنل انٹریجنس تھی یا وہ اس کے منڈیٹ میں نہیں آتی تھی جسٹ آور سائیڈ پاکستان سیکیورٹر اس کے منڈیٹ میں آتا تھا تو یہ ابتدائی جو ٹاسک تھا آئی ایس آئی کا تھا وہ بات کی بات ہم اس کو ایک پولیٹکس کو پولیٹیکل اس کے رول کو ہم وہ اس وقت ڈسکس کرنے نہیں ورنہ پھر یہ بہت لمبی ہو جائے گی تو یہ تو ایک مخصر سی ایک تاریخ ہے کہ جو آئی ایس آئی نائنٹین فورٹی ایٹ سے لے کر اور بعد میں جس کا ٹاسک کس طریقے سے بنی تو یہ تو ایک مخصر سی اس کی ہسٹری ہے اب یہ ہے کہ اس کا ہم اب بات کریں گے اس کے ارگنائزیشنل سٹرکچر کے بارے میں کہ اس کا ارگنائزیشنل سٹرکچر کیا ہے کہ کس طریقے سے اس کا دھانچہ کیا ہے جس سے یہ ہوتی ہے اس کے ارگنائزیشنل سٹرکچر کے بارے میں جو میں ڈسکس کروں گا تو سب سے پہلے اس کی جو ہے جو ہے کہ جو ہے جو ہے کہ جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے بیسیکلی یہ اچھا یہ جو ہے کہ یہ اس کو جو ایک ڈریکٹر ہے وہ اس کو ہیڈ کرتے ہیں اور اس کا جو لک آفٹر جنرل ایڈنسٹیشن اور اکاؤنٹس آف دی آئی آس آئی ڈریکٹریٹ تو اس کا جو اس کے زمیں جو ہے وہ آئی آس آئی کی جو ایڈنسٹیشن اور جو اکاؤنٹس ہیں ان کو یہ ڈریکٹریٹ جو ہے یہ ان کو لک آفٹر کرتا ہے اس کے علاوہ اس کے اندر جو ہے وہ فائیو ڈپٹری ڈریکٹر اس دپارٹمنٹ میں اس ونگ میں فائیو ڈپٹری ڈریکٹر ہوتے ہیں جن کی رسپانسپیلٹی جو ہے کہ وہ ایڈنسٹیشن، بجٹ، اکاؤنٹس، ٹرانسپورٹ اور ایڈر مسلینس ورڈز جو ہے اس ونگز کے زمیں آتا ہے تو یہ پہلا جو اس کا جو ونگ ہے وہ جوائنٹ انٹیلیجنس ایکس جے آئی ایکس ہے اس کے علاوہ آئی آس آئی کے اندر جو دوسرا اس کا ہے وہ جوائنٹ انٹیلیجنس بیورو جے آئی بی سب سے بڑا آئی 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 کا جو ونگ ہے وہ جوائنٹ انٹیلیجنس بیورو ہے اور اس میں جو آئی 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 کے سکسٹی پرسنٹ جو جو سٹاف ہے وہ اس ونگ میں کام کرتا ہے وہ اس کی رول پر ہے اس میں فائیو آسسٹنٹ ڈریکٹرز کام کرتے ہیں اور ان کے زمیں جو ہے وہ لیبر، سٹوڈنٹس، پلیٹیکل پارٹیز، انٹی ٹیروریزم، اینڈ وی آئی پی سیکورٹی آگے اس کو تری سب سیکشنز میں اس کو ڈیوائیڈ کیا گیا ہے سیکشن ون، ڈیلز ویڈ انڈیا ان دہ فاریسٹ سیکشن ٹو، ڈیلز ویڈ کیمنٹس کانٹریز سیکشن ٹری، ڈیلز ویڈ ایسٹ ایشیا اور افریقہ تو یہ جو سیکشنز ہیں یہ ان کانٹریز کو اور ان ریجنز کو یہ کور کرتے ہیں اس کے علاوہ اس میں ایک سپیشن اس ونگ بنایا گیا ہے کہ ایک خاص ونگ اس میں بنایا گیا جس کو ایک الگ سے ڈیریکٹر جو ہے وہ ہیڈ کرتا ہے اور وہ افغانستان کے بارے میں ہیں وہ افغانستان ریجن کو وڈیل کرتے ہیں اس کے علاوہ جوائنٹ کانٹر انٹریزنس بیورو ہے اس کا جو آگلا دپارٹمنٹ اس کے اندر ہے جوائنٹ کانٹر انٹریزنس بیورو جے سی آئی بی اس کے علاوہ فیلڈ سرویلینس آف پاکستانی ڈپلومیٹس سٹیشن ابراڈ اس کے ذمہ جو فیلڈ آفیسرز ہیں اس کے علاوہ جو دپلومیٹ ہے جو سفارتکار ہیں جو پاکستان سے بخر دوسرے مالک میں جو اپوائنٹ کیے جاتے ہیں ان کی سرویلینس جو ہے وہ اس ڈپارٹمنٹ کے ذمہ ہے اس کے علاوہ یہ جو پاکستان کے اندر انٹیلیجنس جو آپریشنز ہیں اندر میڈلیسٹ، ساؤت ایشیا، چائنہ، افغانستان اور مسلم ریپبلکس اف دی فارمر سوویت یونین سوویت یونین اس کے بعد جو مسلم کنٹریز بنے تو وہاں پر ابھی اس کو بھی دیکھنا انٹیلیجنس آپریشنز وغیرہ وہ اسی جوائنٹ کانٹر انٹیلیجنس بیورو اسی کی ذمہ داری ہے جو پاکستان سے باہر جو ڈپلومیٹس ہیں جو اپوائنٹس میں کام ہیں ان کی سرویلینس اس کے علاوہ جو پاکستان کی اس کے آگے پھر اس کے اندر اور اس کے فور ڈریکٹرز ہیں اس میں جو کام کرتے ہیں جو ڈریکٹر ون ایک وہ فیلڈ سرویلینس اور فورنڈ ڈپلومیٹس اور فورنڈرز جو پاکستان کے اندر جو فورنڈ ڈپلومیٹس ہیں جو مختلف سفارتکار ہیں جو پاکستان میں تو ان کو ان کی سرویلینس کرنا اور جو فورنڈر ہیں جو غیر ملکی ہیں ان کی سرویلینس کرنا وہ بھی اسی دپارٹمنٹ میں ہیں ایکسٹرنل پولٹیکل جو سیٹریشن ہے اس کو دیکھنا ایکسٹرنل فار ایشیا یورپ اینڈ میڈلیسٹ اس کے علاوہ جو ہے اٹیجڈو دی پرائم نیسٹرز سیکٹریئیٹ اور یہی دپارٹمنٹ جو پرائم نیسٹرز سیکٹریئیٹ جو ہوتا ہے اس کے ساتھ بھی یہی اٹیجڈ ہوتا ہے پھر اس کے آگے پاکستان کے ڈیفرنٹ جو سیٹیز ہیں جو ایریاز ہیں ڈیسٹرکس ہیں ان کے اندر بھی ان کے باقیدہ آفیس ہوتے ہیں ان میں پاکستان کے اندر اس کے جو آفیس ہیں اس کو جیسی آئی بی جوائنٹ کانٹر انٹریجنس بیورو کی جو ڈیفرنٹ آپ کہہ لیں کہ جو آفیس ہیں ان کے ڈیٹیشمنٹس ہیں وہ ہیں لہور کھراچی پشاور کوہات راولپنڈی مردان نشیرہ اٹک مری جہلم گجناوالا سیالکور ساہیوال ملتان فیصل آباد سرگودہ ہیدر آباد مزفر آباد اور گلگت ان ایلیاز میں یہ ان کے آفیس بغیرہ موجود ہوتے ہیں تو یہ ڈیپارٹمنٹ جو ہے یہ جوائنٹ کانٹر انٹریجنس بیورو اور نیچسٹ جو ہے وہ ہے جوائنٹ انٹریجنس مسلینیس جے آئی ایم تو اس کی ذمہ داری جو ہے کہ اس کنڈکس آپریشنز ان یورپ امریکہ ایشیا اور میڈلیسٹ ڈیریکٹ لی فرم دی آئی ایس آئی ہیڈکوارٹر تو یہ امریکہ میں یورپ میں میڈلیسٹ میں جو آپریشنز ہوتے ہیں وہ آئی ایس آئی ہیڈکوارٹر سے ڈیریکٹ لی ڈیل کیا جاتے ہیں تو وہ بھی اسی کے ڈیپارٹمنٹ کے جو ہے وہ ذمہ ہوتا ہے انہی کی رسپانسپیلیٹی ہوتی ہے اس کے علاوہ جو ہے کہ جو ہے کہ جوائنڈ سیگنل انٹیلیجنس بیورو جے سی آئی بی جوائنڈ سیگنل انٹیلیجنس بیورو اور اس کا جو مین فنکشن ہوتا ہے اس کا جو مین فنکشن اس ٹو پروائیڈ کومنیکیشن نیٹور فاردی آئی ایس آئی اینٹو دی کلیکٹ انٹیلیجنس تھرو مونیٹرنگ آف کومنیکیشن لنکس آف نیبرنگ کنٹریز انڈیا اور افغانستان تو اس میں جو سیگنل انفرمیشن فراہم کرنا اس کے اوپر سپیشل نیبرنگ کنٹریز جو ہے انڈیا اور افغانستان کے بارے میں یہ معلومات فراہم کرنا اور ایک کومنیکیشن نیٹورک جو بقیدہ جو سیگنل نیٹورک ہوتے ہیں ان سے اس چیز کو ڈیل کرنا تو یہ خاص طور پر انڈیا اور افغانستان کے بارے میں وہ اس ورنگ میں کیا جاتا ہے جوائنٹ سیگنل انٹیلیجنس بیورو جیس آئی بی تو اس کے علاوہ جو اس کا نیکسٹ وہ دپارٹنٹ ہے وہ ہے جوائنٹ انٹیلیجنس ٹیکنیکل جوائنٹ انٹیلیجنس ٹیکنیکل جو اس کا ہیویں اٹھ ڈیلز ویڈ ٹیکنیکل ایڈز فار انٹیلیجنس اپریشن اٹھ ڈیلز آل دی الیکٹرونک گیجٹس کسی ریکارڈنگ کے لیے ویڈیو کے لیے اور تو یہ سارے جو سارا یہ اس دپارٹمنٹ کے ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ جوائنٹ انٹیلیجنس ٹیکنیکل دپارٹمنٹ ہے وہ اس کو دیر کرتا ہے جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ جب کوئی ویڈیو آگئی کوئی آڈیو آگئی تو وہ کس طریقے تو وہ سارا اس ایک دپارٹمنٹ کے اندر ہوتا ہے کہ اس کو یہ سارا گیجٹس وغیرہ اور یہ الیکٹرونک ڈیوائس وغیرہ ان سب کو اپریٹ کرنا اور تو اس دپارٹمنٹ سے ونگ کا کام ہوتا ہے اس کے علاوہ لاسٹ اس کا ہوتا ہے کہ سپیشل ونگ آف دی آئی ایس آئی تو آئی ایس آئی کے ایک سپیشل ونگ جو اس کو اکیڈمی اس کیا جس کو ایٹی نائن میں نائنٹین ایٹی نائن اس کا نام تدیل کر کہ دیفنس افسس انٹیلیجنس اکیڈمی رکھ دیا اور یہ ڈیپٹی ڈیریکٹر جو ہے یہ اس کو اس کو ڈیل کرتے ہیں یہ آئی ایس آئی کی اکیڈمی ہے جو ان کی بقیادہ ٹریننگ اور دوسرے یہ چیزیں ان کو یہ ہینڈل کرتے ہیں ان لوگ آفٹر کرتے ہیں تو یہ ایک آئی ایس آئی کے اندر یہ اس کا بیس سنٹر ایک سٹرکچر ہے مختلف ونگز ہے آئی ایس آئی کے جو آپس میں جو کوارڈینیٹ کرتے ہیں اور وہ ہر ونگ جو ہے وہ اپنی جو اس کو منڈیڑ دیا گیا ہے وہ اس پر فوکس کرتا ہے اور اس کو اس سب کو جو ہے جو ہیڈ کرتے ہیں وہ ڈی جی آئی ایس آئی ڈیریکٹر جنرل انٹیلیجنس کرتے ہیں جو کہ انسریبل ہے ٹو چیف آف آرمی سٹاف پرائیم نیسٹر آف پاکستان تو یہ اس کا ایک آرگنیزیشنل سٹرکچر ہے اب 1948 میں جو کہ یہ جیسا کہ میں نے بتایا کہ یہ اسٹیبلش ہوئی تو 1948 سے لے کر اب تک 2023 تک جنوری 2023 تک اس کے 31 جو ہے ڈی جی اس کے اس کے سربراہ جو ہیں وہ پوائنٹ ہو چکے ہیں اب یہ 1948 میں میجر جنرل والٹر جوزف جس نے اس کو اسٹیبلش کیا تھا وہ تھے وہ تقریباً چھ مہینے وہ رہے اس کے بعد اور پھر بدلتے گئے اب جو ہے اس وقت جو کتیسا ندیم انجم جو ہے اس وقت وہ اس کے ڈی جی آئی ایس آئی ہیں کتیسے اس کے اب تک اس کے سربراہ جو ہیں وہ اپوائنٹ ہو چکے ہیں تو یہ تو تھی اس کی اس کا سٹرکچر کے بارے میں اب تھوڑا سا اس کے جو اس کی اچیومنٹس کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا آئی ایس آئی جو اگر میں اس کی تھوڑی سے وہ جو میجر اس کے جو بڑے آپریشنز ہیں یا جو دنیا جن کو کنسیڈر کرتی ہے میں تھوڑی اگر ان کی اوپر بات کروں سپیشلی اگر دیکھیں تو افغان سوویت وار جو تھی نائنٹین سیونٹی نائنٹو نائنٹین ایٹی ایٹ جو دس سال تقریباً وہ وار رہی تو اس میں جو آئی ایس آئی کردار تھا وہ بڑا پیورٹل بڑا اہم ان کا رول تھا آئی ایس آئی کے دنیا وہ اس جنگ کو جو افغان وید وار تھی گو اس کو پوری دنیا نے سپورٹ کیا اس کے پیچھے امریکن سیا یورپ اور سعودی اریبیا اور دوسرے فنانشلی سپورٹس اور انٹریجنس سپورٹس ویپنز ہر چیز جو ہے وہ دنیا نے افرام کی لیکن فرنٹ پر جو افغان مجاہدین اس وقت تو یہ طالبان یہ افغان طالبان کا کوئی کنسپٹ نہیں تھا اور نہ ہی یہ ایون الکائدہ کا کوئی کنسپٹ تھا تو اس وقت تو یہ جو جو افغان مجاہدین جو لڑ رہے تھے افغان مجاہدین اس میں سب گروپ شامل تھے جو سوویت فورسز کے خلاق تو ان کے ساتھ یہ جتنی امریکن سی یا یہ یا جتنی فورسز تھی دوسرے کنٹریز تھے وہ ڈریکٹلی وہ افغان مجاہدین کے ساتھ رابطہ نہیں کر سکتے تھے وہ پاکستان آئی ایس آئی اور پاکستان ملٹری وہ رابطہ کرتے تھے یا افغان مجاہدین کے ساتھ اور جو بھی امداد افغان مجاہدین کو فراہم کی جاتی تھی وہ آئی ایس آئی اور پاکستان ملٹری ان کو فرام کی جاتی تھی اور ڈیریکٹ جو تھے یہ کنٹریز اور ڈیفرنٹ دنیا کی جو انٹیلیجنس جنسیز تھی ان کا رول نہیں تھا کہ وہ ڈیریکٹ آفغان مجاہدین کے ساتھ رابطہ رکھ سکے کر سکے تو یہ اور اس میں پوری دنیا کے سے جو مجاہدین آتے تھے وہ پاکستانی ایریاز میں بارڈر آفغانستان جو پاکستان ہے اس بارڈرز ایریا میں بلوچستان میں اور اور جو کیفی کیے میں پشاور میں ان کو بقیدہ کو ٹھہرایا جاتا ان کی ٹریننگ ان کو ایکیوپنٹس ان کو ویپنز ان کو ہر چیز جو تھی وہ پروائیڈ کی جاتی تھی تو یہ ساری جو اپریشنل رسپانسپیلٹی تھی اور جو ان کے رابطہ رکھنے کومنیکیشن جو تھی بیٹرین آفغان مجاہدین جو دوسری دنیا کی فورسز تھی تاکتیں تھی تو ان کے درمیان جو رابطہ تھا وہ آئی ایس آئی اور پاکستان ملٹری تھی تو پاکستان جو آئی ایس آئی ہے اس نے افغان ایس آئی کو رشیہ بنانے میں یعنی سوویت آئی ایس آئی کا ٹھکڑنے میں یہ بڑا اہم کردار دا کیا کیونکہ جیسے یہ جنگ ختم ہوئی تو جو سوویت آئی ایس آئی تھا وہ اپنا وجود وہ قائم نہ رکھ سکا تو اس میں بہت بڑا کردار تھا آئی ایس آئی کا سوویت آئی ایس آئی کا شکست دینے میں میں اس کی ایک ایک ایساپل دوں گے چھوٹ چھوٹے چیزوں پر بھی بڑا غور کیا جاتا تھا کہ اس وار کے دوران جو افغان سوویت وار کے دوران آپ کو علم ہوگا کہ جو افغان بھی پہلے لوگ ہیں وہ نسوار استعمال کرتے ہیں تو نسوار کی جو لاکھوں کی تعداد میں جو نسوار کی ڈبیاں تھیں جن کے اندر وہ نسوار پیک کی جاتی تھی ان کے اوپر جہادی کلمات لکھے گئے کہ ایسے کلمات کے جو جہاد کو پرموڈ کرتے ہوں اس کو انکرج کرتے ہوں تو وہ تقسیم کیے گئے افغان جہدین کے اندر اس طریقے سے کہ تاکہ زیادہ زیادہ جہاد کے بارے میں اویرنیس ان کو زیادہ اس چیز کے اندر ان کو موٹی لیڈ کیا جائے ان کو انکرج کیا جائے تو آئی ایس آئی یہ سارے جس اتنے پروسس تھا اس کے پیچھے جو میجر جو ہاتھ تھا وہ آئی ایس آئی کا تھا تو یہ ایک بہت بڑا جس کو آئی ایس آئی نے یہ ان کے کریڈٹ پر ہے کہ انہوں نے سوویت یونین کو شکست دینے میں ایک بڑا اہم روڑ ادا کیا اس کے علاوہ پھر دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کے نیوکلئر آرشنل پاکستان نیوکلئر ٹکنالوجی اب نیوکلئر ویپنز جو پاکستان کے ہے اسی کے دور آپ دیکھیں کہ ایک ایسا ملک جس کے پاس نہ کوئی فنانشل وسائل اتنے بہت زیادہ ہیں اور بیس تو وہ کنٹری جو ہے وہ دنیا کی چھٹی ساتمی بڑی جو ہے چھٹی وہ نیوکلئر پاور بنا اور اس کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ وہ آئی ایس آئی کا کردار تھا کہ پاکستان کے اس پروجیکٹ کو اور جو نیوکلئر پروجیکٹ تھا پاکستان کا اس کو سکیور کرنے میں اس کی حفاظت کرنے میں اس کو دنیا سے خفیہ رکھنے میں اس کے سارے پروسس کو جو یہ سالوں یہ کئی سالوں پر مہی تا یہ ہوتا رہا ڈاکٹر قدیر کو پروٹیکٹ کرنے میں اس کے جو انجینئرز تھے دوسرے لوگ جت ہو اس کو ان کو پروٹیکٹ کرنے میں اور یہ اس کے اندر آئی ایس آئی کا اس کی انٹیلیجنس کا اس کی انٹیلیجنس شیرنگ کا یہ بہت بڑا ہاتھ تھا کہ جس کی وجہ سے پاکستان اپنے آگ کو ایک نیوکلئر طاقت بنانے میں کامیاب ہوا تو یہ بات پاکستان کے پاکستان کے بڑے کریڈٹ کو کہا کہ پاکستان کو نیوکلئر ٹکنالوجی میں اور پاکستان نیوکلئر پاور بنانے میں آئی ایس آئی کا ایک بہت ہی قلیدی کردار ہے اس کے علاوہ ریس انٹ اگر ہم دیکھیں تو آفٹر نائن الیون کے بعد جب پوری دنیا جو ہے امریکہ اور نیٹو فورسز اور باقی یورپ اور دوڑے کنٹریز وہ بالکل وہ بالکل جمپ کیا انہوں نے افغانستان کی اوپر باگ دوڑے اور اس کے لیے انہوں نے پاکستان کو اپنا راستہ بنایا تو پاکستان جو آئی ایس آئی تھی پاکستان جو ملٹری تھی انہوں نے اس طریقے سے اس چیز کو ہینڈل کیا کہ امریکن فورسز اور نیٹو فورسز کے ساتھ بھی انہوں نے بقیدہ وہ چلے اور افغان طالبان کے ساتھ بھی انہوں نے اپنے تعلق کو ختم نہیں کیا اس تعلق کو بھی انہوں نے قائم رکھا تاکہ جو انڈین انفلونس تھا افغانستان کے اندر جو اثر و سوک تھا انڈیا کا اس کو کم سے کم کیا جائے اور افغان طالبان حکانی نیٹ ورک دوسرے تھے ان کو بقیدہ پاکستان جو تھا وہ ان کو انٹیلیجنس شیرنگ ان کو سپورٹ جو تھا وہ ان کے ساتھ بھی اپنے اپنے تعلقات کو رکھا اور ان کی لیڈرشپ کو پاکستان بقیدہ پروٹیکشن دی ان کو انٹیلیجنس سپورٹ ان کو فراہم کی تو یہ پاکستان کے ادھر سے امہکار اور نیٹو فورسز کے ساتھ بھی اپنے تعلقات کو رکھا تو یہ ایک جو کمال تھا کہ ایک ہی وقت میں دونوں جو گروپس تھے ان کے ساتھ اپنے تعلقات کو بھی کام رکھنا یہ ایک پالیسی تھی اور اس کے اندر پاکستان کی آئی ایس آئی جو ہے اس نے اس کا بہت اہم کردار ہے پھر اس کے علاوہ اگر میں بات کروں اگر آپ دنیا کی گوگل کریں اگر دنیا کی آپ ٹون ٹین جو ہے انٹیلیجنس ایجنسیز اگر آپ گوگل پہ ان کو سرچ کریں تو پاکستان کی آئی ایس آئی جو ہے وہ آپ کو یہ دنیا کی ٹون ٹین انٹیلیجنس ایجنسیز میں ضرور نظر آئے گی وہ تیسرے چوتھے پانچ وے کوئی نمبر پر بلکہ باز تو آپ کو وہ پہلے نمبر پر یہ آپ کو نظر آئے گی لیکن چلے ہم اس کو نہیں اگر پہلے نمبر پر لیکن جو دنیا کی ٹاپ ٹین انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں وہ تقریبا نے تو اس کے اندر جیسے امریکنسی یا یہ تو اس کے اندر آپ کو پاکستان کی آئی ایس آئی انٹیلیجنس ایجنسی آئی ایس آئی جو ہے وہ آپ کو ضرور ان میں ان ٹاپ ٹین میں آپ کسی بھی جو دنیا کا سروے ہیں انٹیلیجنس ایجنسیز کے بارے میں کسی بھی سال کا اگر اٹھا کر آپ دیکھ لیں تو آپ کو آئی ایس آئی کا جو نام جو ہے وہاں پر ضرور نظر آئے گا اس کے علاوہ جو میں اگلی بات کرنا چاہتا ہوں کہ اس کی وجہ کیا ہے کہ کیوں یہ نظر آئے گا آپ دیکھیں کہ پاکستان کی جو انٹیلیجنس ایجنسی پریمی انٹیلیجنسی آئی ایس آئی ہے اس کا آپ کو کبھی ڈبل ایجنٹ نظر نہیں آئے گا ڈبل ایجنٹ کیا ڈبل ایجنٹ وہ ہوتا ہے کہ جو کسی ملک کی انٹیلیجنس ایجنسی کا حصہ ہو لیکن وہ اندر سے وہ کسی اور ملک کی انٹیلیجنس ایجنسی کی ہتھے چاڑ گیا ہو بگ گیا ہو ان کے لیے کام کر رہا ہو تو اس کو کہتے ہیں ڈبل ایجنٹ تو آج تک آپ کو پاکستان کی جو انٹیلیجنس ایجنسی ہے آئی ایس آئی اس کا آپ کو کوئی ڈبل ایجنٹ نظر نہیں آئے گا جیسے آپ سنتے ہیں مختلف مالکوں کے کنٹریز کے جو ڈبل ایجنٹ ہوتے ہیں کہ وہ نظر آتے ہیں کہ ہسٹری میں بھی آپ کو مل جاتا ہے کوئی بہت سی موویز بنی ہوئی ہیں لیکن آئی ایس آئی کا آپ کا کبھی نہیں سنیں گے کہ آئی ایس آئی کا کوئی ڈبل ایجنٹ کسی جگہ کوئی پکڑا گیا یا کس جگہ وہ کام کر رہا ہے وہ ایسی بات نہیں ہوتی پھر اس کے علاوے ایک اور بات کہ دنیا میں بہت سے جو کورٹ اپریشن کر رہے ہوتے ہیں انٹیلیجنس ایجنٹ کے لوگ جو ان کے ایجنٹس ہوتے ہیں دنیا کے مختلف مالک میں بعض وقت وہ پکڑے جاتے ہیں وہ گرفتار ہو جاتے ہیں لیکن آپ کو آج تک کوئی ایس آئی کا ایجنٹ نظر نہیں دنیا میں ملے گا کہ جو جس کا تعلق یہ ثابت کیا گیا ہو کہ یہ گرفتار ہوا ہے اور یہ پاکستان اس کا تعلق پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسی آئی ایس آئی سے ہے یہ بالکل آپ کو یہ کبھی نیو سننے میں نہیں ملے گی آپ ایون رشیہ کے یا آپ سنیں گے آپ امریکن سنیں گے آپ برطان آپ دوسری کنٹریز کے آپ لوگوں کا نام سنیں گے اور وہ بعد میں پھر آپ اس ویپ بھی کرتے ہیں کہ وہ اس کا چھوڑ دیتے ہیں اس کا چھوڑ دیتے ہیں تو ایک دوسری ایک ساتھ تبادلہ بھی کرتے ہیں آپ نے یہ جو لوگ پکڑے ہوتے ہیں لیکن آپ اس دوران کے اندر پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسی کا آپ کو بندہ نظر کوئی ایجنٹ نظر نہیں آئے گا جو کسی ملک کی جو دوسرے کنٹری نے گرفتار کا لیا ہو جیسا کہ پاکستان کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ کلبوشن یادب جو ہے جو انڈیئن انٹیلیجنس ایجنسی ہے اس کا جو ایجنٹ ہے وہ پاکستان کے پاس ابھی بھی حراست میں ہے کہ پاکستان اس کو گرفتار کی یا بلوچستان سے کلبوشن یادب تو اس طرح آپ کو پاکستان کے لئے کوئی ایجنسی کا بندہ نظر نہیں آئے گا اس کے علاوہ اگر آپ گوگل پر سرچ کریں تو آپ کو آئی ایس آئی کے بارے میں بہت کم معلومات ملیں گی آپ کو اس کے اوپر لٹریچر اس کے وہی دو چار لائنیں کوئی ایک پیراگراف کوئی ایک ہی سیم وہ ہر جگہ تقریباً وہی آپ کو ملے گا لیکن بیسک انفرمیشن اس کے اوپر وہ آپ کو آئی ایس آئی کے بارے میں بہت کم ملے گی تو یہ جو ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو آئی ایس آئی کو دنیا کی ایک طاقتور ایک بڑی پروفیشنل ایک بڑی ویل ٹرین آپ کو ایجنسی دنیا اس کو کنسیڈر کرتی ہے دنیا اس کو مانتی ہے اور خاص طور پر انڈیا تو اس کو بہت زیادہ اس کو ویٹش دیتا ہے اور دنیا بھی اس کو بہت زیادہ ویٹش دیتی ہے کہ پاکستان کی جو پریمیر انٹیلیجنس ایجنسی ہے آئی ایس آئی وہ دنیا کی ایک جو بڑی انٹیلیجنس ایجنسی ان میں اس کا ایک نام ہے تو یہ جو ہے پاکستان کو پاکستان کی عوام کو اور پاکستان کی جو ملٹری ہے اور جو آئی ایس آئی کے اندر کام کرنے والے لوگ ہیں ان کو اس چیز پر یقیناً فخر کرنا چاہیے تو ناظرین یہ تھا آج کا مخصر سا تعرف اس میں میں نے آئی ایس آئی کیا دوسرے کو پلیٹیکل رول کو ٹچ نہیں کیا تو یہ مخصر سا تعرف تھا جو آئی ایس آئی کے بارے میں تو انشاءاللہ جو نئی ویڈیو ہوگی اس کے بار ہم کسی اور انٹیلیجنسی جیسے کہ موساد آئی ہوب کے ہم اس کو ڈسکس کریں گے تو آج کے لیے بس اتنا یہ اجازت دیجئے اللہ حافظ